بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ آج ایک پھر میں نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں یہ میں نان بنانے کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہیں اس کی یہ کچھ چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ دہان سے دیکھ لیجئے گا کہ اس کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نے چینی کا پی سیوی لیا ہے اور دو چمچ میں نے آئل کے لیے ہیں یہ تھوڑے سے میں نے بلیک تیل لیے ہیں یہ دیکھیں اور یہ یہ ایسٹ ہے ایک چمچ یہ تھوڑی سی موٹی کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ سبس دنیا اس بے ضرورت آدھا کلو میدہ ہے یعنی کہ دو کپ اگر کپ کے حساب سے دیکھیں تو دو کپ ہے یہ نیم گرم میں نے دھود لیا ہے ایک کپ اور ایک کپ پانی کے لیے ہیں جتنا ہمیں ضرورت ہوگا ہم اتنا استعمال کریں گے اور آہستہ آہستہ کر کے ڈالیں گے سب سے پہلے میں گرم دھود ڈالوں گی آدھا کپ ڈالوں گی اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم پھر دوبارہ ڈالیں گے اس میں میں ایسٹ ڈالوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طرح اور آدھا کپ ہی میں پانی کا گرم پانی ہے یہ نیم گرم پانی وہ ڈالوں گی اور اس کو ہم اچھی طریقے سے ایسٹ کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد یہ پی سیو چینی ہے ایک چمچ ہاف ٹی سپون نمک ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں میدہ ڈالیں گے میدے کو چھان کے اچھے طریقے سے آپ اپنے بھی ڈالیے گا اور میں نے دو کپ میدے کے لیے ہیں اگر ویڈ کے ساتھ سے دیکھا جائے تو آدھا کلو میدہ ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ ہماری بلکل ٹھیک ہے پانی اگر ضرورت ہوگی تو ہم تھوڑا سا دودھ اور ڈالیں گے ورنہ پھر اتنا ہی کافی ہے لیکن مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے دو دو چمچ اور دودھ کے ڈال لیا اور یہ دیکھیں اب بلکل ٹھیک ہے اس کے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے گوند لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ دیکھیں میں نے اس کو گوند لیا اب اس کے اوپر میں آئل ڈال دوں گی اور ایک دفعہ پھر اس کو اچھے طریقے سے ہم گوند لیں گے یہ دیکھیں اس طرح گوند کے تو پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے گوند دیں گے تاکہ ہمارا جو تیل ہے وہ اندر مکس ہو جائے آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں آئل بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ نان کے اندر آپ کو بتا گھی بھی ڈالا جاتا آئل بھی اور یہ دیکھیں مارا سموز سا آٹا تیار ہے اب اوپر ہلکا سا آئل اور لگا کے ہم اس کو کمز کم نہیں آپ نے ایک گھنٹے کے لیے رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک گھنٹے کے لیے رکھا ہے ماشاءاللہ سے میرا آٹا ہو گیا اور اب تھوڑا سا اس کو پھر ہم ہلکا سا گوند لیں گے اور اس کے بعد میں اس کے نان تیار کروں گی یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا میرا آٹا بن کے تیار ہوا ہے آپ بھی اسی طرح تیار کیجئے گا یہ اتنے مزے کے نان بنتے ہیں کہ بہت ہی مزے کے اب بزار سے آپ کو نان لانے کی ضرورت نہیں ہے آسانی کے لیے تھوڑا سا خوشکہ رکھیں اور یہ دیکھیں ہاتھوں کے ساتھ ہی ہمارے نان بن کے تو تیار ہو جائیں گے یہ ماشاءاللہ سے آپ پین میں ہم تیار کریں گے بلکل پین میں اتنے اچھے نان تیار ہو جاتے ہیں کہ فٹا فٹ سے کوئی دیر نہیں لگتی اور بہت ہی مزے کے نان بن کے ہمارے تیار ہوں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم گول اس کی روٹی بنا لیں گے اور تھوڑی آپ نے موٹی رکھنی ہے تھیک رکھنی ہے آپ کو پتہ ہے نان کی جو روٹی ہوتی اس کو بلکل آپ نے پتلا نہیں کرنا تھوڑا سا تھیک رکھنا ہے یہ دیکھیں اتنی بس یہ دیکھیں آپ اس کی مٹائی چک کر لیں اتنی مٹا ہونا چاہیے اب ہم اس کو ناخنوں کے ساتھ ہلکہ ہلکہ کر لیں گے نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ اوپر میں بلیک تل لگا رہی ہوں اسے نان ہمارے بہت ہی خوبصورت لگے ہیں تھوڑی سی کٹیوی لار مرچ اور تھوڑا سا دنیا یہ دیکھیں اس طرح لگا کے یہ دیکھیں اس طرح یہ میرا نان تیار ہے اب میں اس کے بعد آپ کو ایک اور نان تیار کر کے رکھتی ہوں وہ نان میں نے پلیٹ میں رکھ لیا ہے اب ایک اور تیار کر دوں گی آپ کو دکھا دوں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے بنانے میں آسانی ہو اسی طرح جیسے آپ نے پہلے تیار کیا ہے اسی طرح میں دوبارہ سے تیار کروں گی یہ دیکھیں ہاتھوں کے ساتھ ہی فٹا فٹ سے یہ بن جاتا ہے اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ بیلنے کے ساتھ بنا لیں ورنہ ہاتھ کے ساتھ سے فٹا فٹ سے یہ تیار ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے جو نان کی روٹی ہے اس کو بہت پتلا نہیں کرنا تھوڑا موٹا رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا بہت اچھا آٹا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں فٹا فٹ سے ہمارا نان بھی یہ آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے اور دوبارہ پھر ہم یہ دیکھیں ناخنوں کے ساتھ ہلکہ ہلکہ کر لیں گے اس طرح نشان لگا لیں گے اس طرح جو ہمارے کٹیوی لال میرچو تیا اور تیل ہوتے ہیں یہ اوپر سے اتریں گے نہیں یہ دیکھیں اوپر ہلکہ سا ہرہ دنیا لگا لیں گے اور یہ لیں یہ دیکھیں ایک ادر میں نے پین لی ہے اس میں ہلکہ سا آپ نے پانی کا چھٹا لگانا ہے اور پھر آپ نے نان ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح فٹا فٹ سے آپ پین میں تیار کریں اتنے اچھے نان بن کے تیار ہوئیں گے کہ آپ خود ہرہ رہ جائیں گے کہ کتنے خوبصورت نان ہمارے بن کے تیار ہوئیں میری ویڈیو پسند آئے لائکو شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹ بوکس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ نان کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اور نان ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھا سوفٹ اور پھول چکا ہے اسی طرح آپ نے زیادہ آنچ تیج نہیں کرنی چولے کی آنچ ہلکی رکھنی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے نان کتنے اچھے اور سوفٹ بن کے تیار ہوئیں ابھی میں ایک نان آپ کو توڑ کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اندر تک کوک ہو چکے ہیں یہ اندر اس کے دیکھیں کتنا خوبصورت جالی نما بنی ہیں اور بہت خوبصورت ہمارے نان تیار ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھی